ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں بشرا خان آئیم ایف کی شرائط ماننے سے ملکی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ آئیم ایف سب سے سستے قرض دیتا ہے مجموری میں اس کے پاس جانا پڑتا ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑا تو آزمانا چاہیے مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو سب پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے حکومت کی نا اہلی نا لائکی سادھی دنیا کے سامنے ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں خوش ربہ اضافہ ہو گیا ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے تین ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرحہ سات فیصد سے بڑھ گئی مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بانالاقوامی مالیاتی ادارے کی شرائط ماننے سے ملکی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے مزید حوال اس رپورٹ میں وزیراعظم نے قومی سلامتی پالیسی کے عوامی حصے کے اجرا کی تقریب میں پالیسی کی دستاویس پر دستخط کر دیئے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑی محنت سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو مرتب کیا گیا ہے جس میں قومی سلامتی کو صحیح معنیوں میں واضح کیا گیا ہے کوشش ہے کہ ریاست اور عوام ایک راستے پر چنے آزادی کے بعد ابتدائی دور میں ملک کا ارتقاء غیر محفوظ ماحول میں ہوا جس کی وجہ سے قومی سلامتی یک جہتی ہو گئی کیونکہ ہمارے اپنے سے کئی گناہ بڑے پروسی ملک سے جنگیں ہوئی ہیں ہماری سوچ صرف ایک رخی تھی کہ ہمیں فوجی سیکیورٹی کی ضرورت ہے لیکن نئی قومی سلامتی پالیسی میں بتایا گیا ہے کہ سلامتی کی کئی جہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اگر ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو تو خود کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے اگر معیشت کے یہ حالات ہوں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے تو ملک کی سلامتی متاثر ہوگی ماضی میں ہم نے ملک کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کیا آئی ایم ایف سب سے سستے قرض دیتا ہے مجبوری میں اس کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کی شرائط ماننا پڑتی ہیں آئی ایم ایف کی شرائط مانے تو سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے اور عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے جب تک سب ترقی نہیں کریں گے وہ قوم ہمیشہ غیر محفوظ رہے گی جب اجتماعی ترقی ہوگی تب ملک محفوظ ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو قانون کی حکمرانی کا چالنج درپیش ہے قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا قانون کی بالدستی نہ ہو تو معاشر میں غربت ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ میں قانون کی پازداری لے کر آئے ریاست اپنے قنزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں تین طبقاتی تعلیمی نظام ہیں انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور دینی مدرسہ یہ نظام نائنصافی پر مبنی ہے ہم تعلیمی نسل پرستی کر رہے ہیں اور تین الگ الگ ثقافتیں بنا رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم یقصان نصاب تعلیم لائے ہیں پچیس چھبیس لاکھ بچے دینی مدرسے میں کوئی سواتین کو بچے اس میں اردو میڈیم میں اور آٹھ لاکھ بچے انگلیش میڈیم میں تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل نائنصافی کے پر بیلٹ ہے ہم ایڈوکیشن اپارٹھائیڈ پیدا کر رہے ہیں پھر تین ڈیفرنٹ کلچر بنا رہے ہیں قومیت کیسے آئے ایک ملک ایک طرف کیسے جائے تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکلم کلاس فائیو تب لے کے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزوانہ پڑے تو آزوانہ چاہیے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزوانہ پڑا تو آزوانہ چاہیے بلال یاسین کی آیادت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مری کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے ہے وہاں لوگ برف سے نہیں بلکہ حکمرانوں کی نا اہلی اور بے حسی کی وجہ سے مرے ہیں شدید سردی میں خاندانوں کے خاندان مرتے رہے اور یہ بنی گالا اور وزیر آلہ ہاؤس میں ہیٹر جلا کر سوتے رہے وہاں لوگ چھتیس گھنٹوں تک مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا عوام کو سب پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے مریم نواز نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اب سیاسی جماعتوں کا ہی نہیں بلکہ عوام کا بیانیاں بن گیا ہے اب تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے کہنے پر چلنا ہوگا اس حکومت کی نا اہلی نالائکی ساری دنیا کے سامنے ہیں عوام عذاب میں مبتلا ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو مدد پوری کرنی چاہیے لیکن اب کہتی ہوں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزوانہ پڑا تو آزوانہ چاہیے نائب صدر نوندیک کا کہنا تھا کہ بلال یاسین کے ساتھ میں نے اپنے والد اور والدہ دونوں کی انتخابی مہم کے دوران کام کیا ہے انہوں نے نواز شریف کا ساتھ وفاداری سے نبھا کر بہت سے لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے یہ پارٹی کے لیے دن رات کام کرنے والے ورکر ہیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے وفاداری سے نواز شریف کا ساتھ نبھایا بلال یاسین پر حملے میں ملوث افراد کے حوالے سے اب کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بائیس سات افراد جب حق ہوئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو ننانوے ہو گئی مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے تین ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ سات پیسٹ سے بڑھ گئی تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بائیس سات افراد جب حق ہوئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو ننانوے ہو گئی انسی اوسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تین ہزار پانچ سو سرسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کوویڈ نائنٹین کے مجموعی کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو چوتیس ہو گئی ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاف مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ ساٹھ ہزار چار سو سات ہو چکی ہے انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے اٹھالیس ہزار چار سو انانچاس ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک میں دو کروڑ چالیس لاکھ بتیس ہزار ناؤ سو اکیاون کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ہو چکے ہیں انسی اوسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مضبط کیسز کی شرح سات اشاریہ تین چھ پیسٹ رہی ملک بھر کے چھ سو اکتیس اسپتالوں میں کرونا وائرس کے چھ سو پچھتر مریض تشویشناک حالت میں ہے ملک میں اب تک دس کروڑ گیارہ لاکھ چوبیس ہزار ناؤ سو چھپن افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز جبکہ سات کروڑ ایک سٹھ لاکھ باسٹھ ہزار پینتس افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں بوش رہا ہاں تاراہ تناکہ دی کوکپارو کی نردیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان